آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کبھی نہ خراب ہونے والا سوگر فری خجور اور آلسی کے لٹو بہت ہی طاقتور کھانم بہت ہی میدار اور ٹیسٹی اسے آپ گھر پر جھٹ پڑ اور آسان بیری سے بنا سکتے ہیں دماغ کو تیج کرتا ہے خون کو بڑھاتا ہے اور سرور کی سبھی کمجوریوں کو دور کرتا ہے اسے آپ گھر پر جرور بنائیں بچے بڑے یا بوڑھے سبھی کو بنا کر کھلائیں پورسوں کے لیے بہت زیادہ لابدائک ہوتا ہے یہاں پر خجور لیا گیا ہے اور خج خجور کی بیج آپ کو نہیں فکنا ہے کیونکہ خجور سے زیادہ طاقت اور ہوتا ہے اس کی بیج اس کی بیج کے اگر آپ کمنٹ کریں گے تو اس کی ریسپی میں بتا دوں گا جسے آپ دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں اور بہت ہی فاضی مند ہوتا ہے تو یہاں پر ایک کڑھائی لیا گیا ہے جو کٹے ہوئے خجور ہے اسے گھی میں ڈال دیا گیا ہے گھی میں ڈالنے کے بعد اسے آپ کو بھوننا ہے بھوننے سے کیا ہوگا خجور ہمارے اور بھی ٹیسٹی ہو جائیں گے اور ساتھی ساتھ اس کا پیشٹ بن جائے گا ہم لوگ سوگر فری بنا رہے ہیں تو اس میں گول اور چینی کا پریوگ نہیں کریں گے نیچرلی اسے میٹھا کریں گے خجور ہمارا میٹھا ہوتا ہے خجور سے ہی ہم لوگ لڈڈو کو میٹھا کریں گے یہ دیکھیں پیشٹ بن کر ریڈی ہو چکا ہے بھونن کر خجور ڈالنے سے لڈڈو ہمارے لمبے سمجھ تک اسٹور ہو پائیں گے اب ایک کڑھائی میں تیسی یعنی السی ڈالا جا رہا ہے یہ ہمارے سیحت کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے اسے ہم لوگ بھ بھون جائے گی جب ہلسی چٹکنے لگے اور فول کر دونا ہو جائے اس کا مطلب بھون چکی ہے بھون جانے کے بعد ایک الگ پلیٹ میں نکال کا ٹھنڈہ کریں گے ٹھنڈہ کرنے کے بعد مکسی کے جار میں اس کا پاؤڈر بنا لیں گے داکہ یہ دانتوں میں لڈو کھاتے وقت پھانسے نا اس میں آیل ہوتا ہے جو کہ ہمارے نسوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے اب ایک کڑھائی میں گھی ڈالا جا رہا ہے اور گھی ڈالنے کے بعد اس میں سپر فوڈ یعنی مکھانہ ڈالیں گے یہ ہمارے سیحت کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے یہ دیکھیں بہت کم سمجھ بھون جائے گا جب یہ کرکورا ہو جائے تب اسے ہم لوگ ایک الگ بھون میں نکال لیں گے اور ٹھنڈہ ہونے کے کے لیے رکھ دیں گے پھر اسی کڑھائی میں گھی ڈال کر ہم لوگ گون بھونیں گے گون ہمارے کھون کی کمی کو دور کرتا ہے اور ہمارے سیحت کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے تھوڑا سا گھی ڈال کر اسے ہم لوگ بھون لیں گے یہ دیکھیں فول کر یہ ready ہو چکی ہے بھون کر اب اسی کڑھائی میں تھوڑا سا ایک چمت گھی ڈال کر ہم لوگ بادام ڈالیں گے بادام کے بعد کاجو ڈالیں گے اور کاجو ڈالنے کے بعد اس میں ہم لوگ پیسٹا ڈالیں پشتہ کے بعد اس میں خربوجے کے بیچ ڈال دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ کسمش ڈال دیں گے آپ اپنے ان ساتھ ڈرائی فوڈ گھٹا یا بڑھا سکتے ہیں ان ڈرائی فوڈ کو لبک ایک سے دو منٹ تک بھوننا ہے دھیمی آج میں ڈرائی فوڈ ٹیسٹی بھی ہو جائیں گے اور ساتھی ساتھ لڈو ہمارے جلدی خراب نہیں ہوں گے ڈرائی فوڈ بھون چکے ہیں اب اسے ہم لوگ الگ نکال لیں گے اور اسے بارک کر لیں گے یہاں پر بھونو ہوئے ڈرائی فوڈ کو چاکو سے کاٹ کر بلکل بارک کر لیا جا رہا ہے آپ چاہیں تو اسے خل بٹے میں کوٹ کر بارک کر سکتے ہیں مکھانے کو بھی آپ کو پریس کر کے بارک کر لینا ہے اس کے بعد جو ہم لوگوں نے پیسٹ بنایا تھا خجور کا اس میں ہم لوگ سارے ڈرائی فوڈ کو آپ کو ڈال دینا ہے یہ دیکھیں حلکہ حلکہ بھی گرم ہے یہ اس کے بعد اس میں ہم لوگ ڈالیں گے جو بھونی ہوئی گون اسے جو ہے اس میں پریس کر دینا ہے یہ بھی اس میں مکس ہو جائے گی اس کے بعد ہم لوگ بلکل باریک کیا ہوا مکھانا بھی ڈال دیں گے اور مکھانا کے بعد جو ہم لوگوں نے ڈرائی فود بھون کر کاٹے تھے اس میں ڈال دینا ہے یہ دیکھئے ساری چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد ہم لوگ اس میں تیسی ڈالیں گے جسے ہم لوگ مکسی میں پیچھ لیے تھے اس میں آئل ہے اس لیے گیلی ہے یہ دیکھیں اس میں ڈال دیا گیا ہے اور ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے آپ کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کا ہم لوگ لڈو بنائیں گے بہت ہی طاقتور ہوتا ہے لڈو صحت کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے دماغ کو تیج کرے گا ہڈیوں کو مجبوط کرے گا اور سریر کی سبھی کمجوریوں کو یہ دور کر دے گا اسے آپ کو کھالی پیٹ کھانا ہے اور ایک ہفتے بعد دیکھیں گے کہ آپ کا تناؤں کم ہو جائے گا اور سریر میں ایک الگ اس پورتی آئے گی اور آلس سے آپ کا بھاگ جائے گا یہ دیکھیں لڈو بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اسے آپ ایر ٹائٹ ڈبے میں بند کر کے ٹور کر سکتے ہیں مہینوں یا خراب نہیں ہوتے ہیں اسے آپ سبھی کو کھلا سکتے ہیں بچے بڑے بڑھے سبھی کھلایں بہت ہی سیحت مند اور بہت ہی طاقتورا لڈو ہے گھر پر اسے جرور بنائیں میں اسی طریقے سے آپ کے لیے ڈھیٹ سارے نینے ریس پہ کی بیڈیو لانے والا ہوں تب تک آپ کو ترانسوالت رہے ہیں اور ماس ترہے ہیں